بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ ٹو آف دہ سیم ٹاپک وی سٹارٹ فروم دہ دیفینیشن آف ریسٹورنگ فورس فورس جو ہمیشہ ریسٹورنگ فورس وہ ہوتی ہے جو آلویز یا پوش کرے یا پل کرے اور جو آبجیکٹ ہو وہ آگزیلیٹری موشن کرے تو ورڈز ایس مین پوزیشن تو وہ ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے جیسا کہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ جو ہے وہ ٹو آرنڈ فرو موشن کر رہے آباؤوڈ ایس مین پوزیشن جو اس کی انیشیل پوزیشن ہے وہ او ہے اور جو ایکسٹریم پوزیشن ہے وہ اے ہے تو انیشیلی میس جو ہے وہ او پہ یہاں یہ مین پوزیشن یعنی کہ یہ ریسٹ پہ ہوگا اور جو اس کا ریزلٹین فورس ہے وہ زیرو ہوگی ریزلٹین فورس زیرو ہوگی اگر ہم یہ سپوس کریں کہ ہم اس آبجیکٹ کو پل کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا یہ ایک ڈسٹنس ایکس کور کرے گی اور ایکسٹریم پوزیشن اے پہ چلے جائے گی وہاں جا کر ہم اس کو جب ریلیس کریں گے تو جو ریسٹورنگ فورس ہے وہ اس کے اوپر ایکٹ کرے گی اور یہ ٹوورس زی مین پوزیشن موف کر جائے گی اس کا جو ریسٹورنگ فورس کا جو مینٹیوڈ ہے یہ جب مین پوزیشن کی طرف جائے گا تو یہ ڈگریز ہوتا جائے گا اور مین پوزیشن پر جا کر یہ زیرو ہو جائے گا لیکن اسی پروسس میں جو میس ہے وہ سپیڈ گین کر جائے گا جب یہ مین پوزیشن کی طرف جائے گا اور جب یہ مین پر پہنچے گا تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ میکسیمم ہوگی وہاں جا کر یہ انرشیا کی وجہ سے سٹاپ نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنا جو موشن ہے اس کو کانٹینیو کرے گا اور جو پوائنٹ بھی ہے ایکسٹریم پوزیشن بھی ہے اور یہ وہاں موو کر جائے گا اس کی جو سٹرنگ ہے وہ انکریز ہوگی جو سپیڈ آف تا میس ڈیگریز اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی تک جاتے جاتے وہ بہت کم ہو جائے گی اور دا میس فائنلی کمز بریفلی تو دا ریسٹ ایٹ دا ایکسٹریم پوزیشن اور یہ وہاں جا کے تھوڑا ریسٹ کرے گا اور یہ اپنی جو موشن ہے اس کی اوپر اسٹورنگ فورس ایکٹ کرے گی اور یہ اپنی جو موشن ہے تو ورز امین پوزیشن دوبارہ کانٹینیو کرے گا یہ جو پروسس ہے یہ ریپیٹیڈلی ہوتا رہے گا اور جو میس ہے وہ کانٹینیو ٹو ویبریٹ یا اوگزیلیٹ بیک اینڈ فورت سچ موشن آف امیس آٹیش تو او سپرینگ آنہ ہوریزنٹل فرکشن لیس سرفیس پہ اس کو ہم سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹی اس ایکل ٹو پائے ایم آور ک انڈر دا روٹ یہ اسے ڈینوڈ کیا جاتا ہے جو کہ یہ ایکویشن ہم پوری سالف کریں گے in some other video thank you